اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کی آج کا جو دن تھا وہ پاکستانی بولرز کے لیے ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوا دوستو پاکستانی بولرز کے لیے یہ دن جو تھا وہ کافی اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ جو اسپٹلر اور زنگ کرولی کے درمیان جو ساجداری ہوئی وہ پاکستان کے بولرز کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی پاکستانی بولرز اسے توڑنے میں ناکام نظر آئے زنگ کرولی کی میں بات کرتا جاؤں کافی ینگ پلیئر ہیں انرجیٹک پلیئر ہیں بائیس سال کی عمر ہے اور انہوں نے ٹیسٹ میچ میں پہلا ہنڈرڈ کیا ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون رن بنائے اور ابھی بھی ناٹ آٹ ہیں آج ان کیننگ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کافی کمپوز اور کافی ڈیٹرمنٹ نظر آئے بول کو دیکھا فرنٹ فوٹ پہ گئے بیک فوٹ پہ گئے کاٹ سویپ پل شورٹ جو تھی وہ کافی اچھی مجھے نظر آئی اور میں ان کیننگ سے کافی متاثر ہوا کہ ایک بائیس سال کا لڑکا اگر اتنی میچیور ریننگ کھیل سکتا ہے تو کیا ہی بات ہے جس طرح کی کنڈیشن انگلینڈ میں ہوتی ہیں تو بہت اچھی ریننگ کھیلی مجھے ان کی ریننگ بہت اچھی لگی اور جو اسپٹلر نے بھی ایک شاندار ریننگ کھیلی دوبارہ وہ فارم میں نظر آئے ہمیں 87 ریننگ کی ریننگ کھیلی اور یہ پاکستان کے لیے پارنرشپ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے جیہاں دوستو یہ پارنرشپ جو ہے انگلینڈ کے لیے کافی فید من ثابت ہوئی ہے یہ پارنرشپ اب دو سو رن سے اوپر کی ہو چکی ہے دو سو چھ سات رن کی یہ پارنرشپ ہو چکی ہے اور پاکستانی بولرز کے لیے کچھ خاص تھا نہیں آج اس پچ میں اور یہ کنڈیشن جو تھی آج بیٹنگ کے لیے سوٹے بل تھی جب انگلینڈ نے ٹاز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ پچ میں ہے کچھ نہیں اتنا خاص زیادہ کیونکہ بول جو ہے وہ پہنچ نیراسپ سلپ کورٹن تک اور بول جو ہے وہ پہلے ہی گر جاتا ہے تو کیچی بل ہے ہائٹ ڈی مل رہے اور کافی مشکل کنڈیشن تھی بولنگ کے لیے لیکن یاسر شاہ کو میں داد دوں گا جس طرح ہوا تیز چل رہی تھی ونٹ کے خلاف آگر آپ نے دو وکٹن لینک کافی کمال کی بولنگ کی یاسر شاہ نے دوستو یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اس میچ میں کیونکہ انگلینڈ نے آج کافی ہیلڈی ایوریج سے رن بنائے ہیں انگلینڈ کی جو پرتی اور ایوریج تھی وہ ساڑے تین کی عوصر سے جو انگلینڈ نے رن بنائے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا رد عمل حکمت عملی کل کے دن کے لیے کیا ہوگی کیونکہ پاکستان کی بوڈی لینگویج جو تھی وہ کافی نیگیٹیو تھی انڈ دی ڈے ہوتا ہے جب آپ نبے اوور کرا لیں اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈٹ جائے تو اس طرح کی بوڈی لینگویج ہوتی ہے اور مجھے کافی مایوسی نظر آئی پاکستانی پلیئرز کے موپر کیونکہ جب ایک سو ستائیس پر چار کھلاڑی آؤٹ ہوں اور پھر یک نم سکور جا وہ تین سو بتیس پر چار ہوں تو آپ کو جا وہ مایوسی ہوتی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نبے پاکستان